نمسکار یہ وقت خبر جہار کھنڈ کا ہے میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ پویتر رشتے پر ناپاک نظر جی ہاں جب منصوبہ اس کا پورا نہیں ہوا تو اسے زندہ آکے حوالے کر دیا گیا دھنباد سے دیکھئے سسر کی حیوانیت میں کیسے زندہ خاک ہو گئی ایک بہو پویتر رشتے پر ناپاک نظر سسر کی حیوانیت میں زندہ خاک ہوئی بہو بہو کی اسمت لوٹنے میں سسر ہوا ناکام پاپ کو چھپانے کے لیے جلا دیا زندہ کوئیلانچل کے پاتھر ڈیہ میں سسر اور بہو کا رشتہ تارتار ہونے کا ماملہ سامنے آیا سسر پر آروپ ہے کہ بہو کی اسمت سے کھلوار کرنے میں ناکام ہونے کے بعد اس نے اپنی بہو کو زندہ جلا کر مار ڈالا سسر کی غلط نیت اور کریکٹر پر لگے داک کو چھپانے کے لیے پریوار والوں پر بھی سازش میں شامل ہونے کا آروپ ہے مرتک کے پریجنوں کا غصہ ساتھ میں آسمان کرتے ہیں سازش کے لیے پرطاریت کیا جاتا تھا سر اور میں نے مینیٹ ہے میں نے ٹیلی ٹورچر کیا جاتا تھا سر اور لاشٹ میں جب نہیں ہوا تو سسر اس کو ساتھ ساریلی سمبند ہونا لگ جا اس میں انسفل ہونے کے کارن یہ بتا چکی تھی میٹے والے کو میٹے والے آج سے کل آنے والے تھے اور اس کے بعد دیکھا کہ کہ کہیں کوئی نہیں ہے اس کو ساتھ بھوم میں بند کر کے جلاد چکا ہے لیکن مرتک کے سسرال والوں نے دامن پر لگے آروپ کو سرے سے خارج کیا دلیل دی جا رہی ہے کہ جھگڑا کرنے کے بعد اس نے خود اپنے اوپر آگ لگا لی ماملہ اب تھانے میں کیوں نے دلیلی جا رہی ہے کیوں نے دلیلی جا رہی ہے وارداد کے بعد سے آروپی سسر فرار ہے اور فلس ماملے کی تفتیش میں جھٹ گئی ہے نیتیش مشرا زی میڈیا بھنباد اور ادھر دیش دروہ کے آروپ میں ساماجی کارکرتا سٹین سوامی کے گھر چھاپے ماری کی گئی چھاپے ماری میں مہراشت اور رانچی پولیس دونوں ہی شامل تھے پولیس نے چھاپے ماری میں کیمرا موبائل فون آئی پیڈ اور سی ڈی برامت کی ہے دیش دروہ کے ماملے کے آروپی سٹین سوامی کے ٹھکانے پر ممبائی پولیس نے رانچی کے نام کم میں چھاپے ماری کی سٹین سوامی کے ٹھکانے سے کئی سامان جبت کیے گئے ان میں کیمرا موبائل فون آئی پیڈ اور سی ڈی برامت ہے ممبائی پولیس نے یہ چھاپے ماری ممبائی رانچی اور ہیدر آباد میں ایک ساتھ کی جگہ کی سرچ کرنا بہت جروری تھا تو ہمارا ٹیم پولیس کا آکے یہاں کا سرچ کی ہے ڈاکیمنٹ ہم نے برامت کی ہے اور وہ ہم پوریسک لیاپ کو بھیجیں گے تب اپنے کو یہ پورا ماملہ مانوم مڑے گا دراصل 31 دسمبر 2017 پونے میں ایلگار پریشت کا آیوجن کیا گیا تھا اسٹین سوامی اس میں شامل تھا پریشت کے دوسرے دن کوریگاؤ بھیما میں ہنسہ بھڑکی اس میں ایک شخص کی موت ہو گئی تھی اس واردات میں جھارکھن کے اسٹین سوامی کا نام بھی شامل ہے مہاراشت پولیس نے اس ماملے میں ارن فریرہ اور وینون گنجالویس کو ہراست میں لیا ہے اس سے پہلے جون مہینے میں اس سندرب میں کبیر کلا منچ کے سدھیر تھولے اور ناکپور سے ایک وکیل سریندر گڑلنگ کو کھرپتار کیا گیا تھا فادر اسٹین سوامی مور روپ سے کیرل کے رہنے والے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ پچاس سال سے جھارکھن کے چائیواسا میں آدیواسی سنگٹھنوں کے لیے کام کر رہے ہیں دوہزار چار میں راچی آئے اور نامکم بھگیچا میں آدیواسیوں کے حق کے لیے لڑتے رہے ہیں حال کے دنوں میں وہ آدیواسی قیدیوں کے لیے کام کر رہے تھے اسٹین کے سمرتکوں کے مطابق وہ ویسے آدیواسیوں کے لیے کام کر رہے ہیں جنہیں نکسلی بتا کر جیل میں ڈال دیا گیا لیکن ساماجی کارکرطہ کا مہج ایک مولمہ بتایا جا رہا ہے پولیس کے مطابق سوامی کا سممندھ نکسلی سنگٹھنوں سے ہے اور لوگوں کی بھاونائے بھی وہ بھڑکاتے رہے ہیں خوٹی پتھلگڑی ماملے میں ایک آرٹیکل کے بعد سٹین پر 26 جولائی کو کھوٹی تھانے میں دیشتروہ کا ماملہ درج کیا گیا فیس بک پوشٹ سے گرامینوں کو بھڑکانے کا عروب تھا سٹین سوامی سمیت جھارکھن میں 20 پر دیشتروہ کا مقدمہ ہے 25 اگست 2017 کو کھوٹی کانکی سلہ دون گاؤں میں ڈی ایس بی کو بندھک بنایا گرامین اور پولیس کے بیچ حلکی جھڑپ کے بعد پائرنگ ہی کرنی پڑا خریب 24 گھنٹے کے بعد بندھک پولیس کرمیوں کو چھڑایا گیا ابشک کے ساتھ سنیشارت زی میڈیا رانچی ادھر بنگال کی ممتہ سرکار کے منطری کے بیان کے بعد جھارکھن میں راجنیتی میں اُبال آ گیا ہے بنگال کی طرف سے آروب ہے کہ بارڈر ایریا میں جو بھی گھٹنائیں ہو رہی ہیں اس میں جھارکھن کا ہاتھ ہے اس پر بی جے پی نے پلٹوار کرتے ہو کہا کی ستہ کھسکنے کے ڈر سے ممتہ مینر جی کے منطری اس طرح کے انرگل بیان دے رہے ہیں بنگال بنام جھارکھن نکل پڑے ترکش کے تیر بنگال نے کورے دے جھارکھن کے زخم یہ ہے بنگال سرکار کے منطری شانتی رام مہتو لیکن ان کے بیان سے جھارکھن کے سیاسی گلیارے میں توفان آ گیا ہے شانتی رام مہتو کا بیان ہنسا میں مارے گئے دو کارکرتاؤں کی موت کے بعد آیا ہے جس میں سیدھے سیدھے جھارکھن پر آروپ ہے سوال ہے بغیر جانچ کے پولیس کو کیوں دی گئی کلین چیٹ کارکرتاؤں کو کیوں گولی کا نشانہ بنایا گیا بنگال سرکار نے کیوں دی پولیس کو چھوٹ درسل پوریلیا میں سنبار کو پنچائت بوڑ کے گٹھن کے دوران بھڑکی ہنسا میں پولیس کے گولی سے بی جے پی کے دو کارکرتاؤں کی موت ہو گئی تھی نیرنجن گوپے اور دامودر منڈل کی اسپدال میں علاج کے دوران موت ہو گئی لیکن سرکار نے بنگال پولیس کو اس ماملے میں کلین چیٹ دے دی منتری شانتی رام مہتو نے اس ہنسا کے لیے جھارکنڈ سے بلائے گئے بی جے پی کارکرتاؤں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے جھارکنڈ سرکار نے اسے پسچم بنگال کی مکھی منتری ممتاب اینر جی کے ہاتھ سے کھسکتی ستہ کے ہتاشا کا نتیجہ بتایا ہے جھارکنڈ سرکار کا عروپ ہے کہ پسچم بنگال میں بی جے پی کارکرتاؤں کے ساتھ ہنسا کی گھٹنائیں بول رہی ہیں پنچات چناو کے بعد سیکڑوں کارکرتاؤں نے بھاگ کر جھارکنڈ میں شرن لی باوجود اس کے پسچم بنگال سرکار کارروائی کو تیار نہیں لوکتنتر میں ہنسا کی جگہ نہیں لیکن پسچم بنگال میں ہنسا پر سیاست جاری ہے رانچی سے مدن کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا اور اس بیچ اگر جھارکنڈ کی راجنیتی کی بات کریں تو یہاں منتھن لگاتار بی جے پی کی طرف سے جاری ہے مشن 2019 کو لے کر بی جے پی مکھیالے دلی میں بی جے پی کے مکھی منتریوں اور اپ مکھی منتریوں کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اس میں چناؤ کو لے کر رننیتی پر چرچہ کی گئی میٹنگ میں راشتری ادھیاکش امیت شاہ نے کھتری اکشترپوں کو جیت کا منتر دیا بی جے پی کا مشن 2019 ڈلی میں دگجوں کا منتھن شاہ سے ملا جیت کا منتر لوگ سبح چناؤں میں ابھی وقت ہے لیکن سمیہ سے پہلے ہی بی جے پی کے اگرے مورچے کے مہارتیوں نے مورچہ سنبھال لیا ہے ڈی جے پی مکھیالے ڈلی میں ڈی جے پی شاسط راجیوں کے مکھی منتری اور اپ مکھی منتریوں کی میٹنگ ہوئی جس میں لوگ سبح چناؤں سے پہلے کی رننیتی پر منتھن کیا گیا ڈی جے پی کے کشتری اکشترپوں کو پردھان منتری ناریندر موڈی راشتری ادھیف شمیت شاہ کیندری اے منتری راجنات سنگھ اور ارن جیٹلی نے جیت کے منتر دیئے ڈی جے پی کے منتھن میں جھارکھنڈ کے مکھی منتری رگو ارداس اور بیہار کے اوپا مکھی منتری سوشیل کمار موڈی بھی موجود رہے مشن دوہزار انیس کو لے کر بی جے پی کی میٹنگ میں راجستان، مدھیپردیش اور چھتیز گڑھ کو لے کر الگ سے منتھن کیا گیا کیونکہ لوگ سبح چناؤں سے پہلے ان راجیوں میں ویدھان سبح چناؤں ہے میٹنگ میں راشتری ادھیف شنے مکھی منتریوں کو نردیش دیئے دلیت OBC ووٹرز کو جوڑنے کی رننیتی بنی گرامین ووٹرز پر بھی پکڑ بنانے پر منتھن ہوا شہری ووٹرز پر پکڑ اور مضبوط کرنے پر چرچہ ہوئی گھٹ بندھن کو لے کر بھی منتھن کیا گیا بی جے پی اپنے چناؤں پر بندھن اور آکرامک پرچار کے لیے جانی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ مشن دوہزار انیس کو لے کر چرچہ میں بی جے پی ادھاکش نے کیندر اور راجے سرکار کی اپلپدھیوں کو لوگوں تک پہنچانے پر بھی چرچہ کی ساتھی بی جے پی شاسط راجیوں میں چل رہی یوجناو کی پرگتی کی سمیقشہ بھی کی گئی بیورو ریپورٹ زی میڈیا دراصل بی جے پی نے اپنے ویروہ دیوں کو قرارہ جواب دینے کی تیاری کی ہوئی ہے رننیتی پوری طرح سے تیار ہے تیس اگست کو جمشید پور میں ہونے والی کولہان پرمنڈل کی بیٹھک میں ورش نیتا شامل ہوں گے سانسد ودیو چرن مہتو اور پردیش ادھیکش لکشمن گلوہ کے علاوہ منتری سریورائے سمیت کئی ادھیکاری اس میں موجود رہیں گے بطور مکھیا دیتھی مکھی منتری رگوبرداز بھی اس بیٹھک میں کارکرتاؤں کو ٹپس دیں گے سدھ گوڑا سدھ سون منڈپ میں یہ بیٹھک ہوگی جس میں لوگ سبح اور ویدھان سبح چناؤں کو لے کر منڈل اور بوت ستر تک کارکرتاؤں کی ذمہ داری تیہ ہوگی دوہزار انیس چناؤں کو لے کر وپکش حملہور ہے ستہ کی چاہ میں جے ایم ایم لگاتار بی جے پی کے کارکلاب پر حملے کر رہی ہے جے وی ایم بھی پیچھے نہیں ہے رانچی میں نیتا پرتیبکش نے وکاس کارکروں کو محض دکھاوا بتایا اور جبکہ کانون ویبستہ کو لے کر جے وی ایم نے پرشاسن پر ہی سوال کھڑے کر دی گرے ڈی میں جے وی ایم سکریون بابلال مرانڈی نے اپرادیوں کے بڑھتے منصوبے پر لگام کی مانگ کی ہے جو سندیس اور جو لوگوں کے بیج میں آکھروس وہ آکھروس اب دھیرے دھرے دھراتل پر آ رہا ہے اور بگت تین ساڑھے تین سالوں کے اندر جو آراج اکتہ راج میں رہی ہے اس کے خلاب راج کی جنتہ خود سے یہ بیگل پتہ چاہتی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اب دھرکھر میں برداست ہیں اس قرآن سے جو راجی کی پراتل مکتا ہے کہ بھاری لاؤن اوڈ اور پہلے بہتر ہوگا سامتی ہوگا تب ہی فکاس کیوں راج اگر سر ہوگا گملا کے آنجن دھام کی سڑک کے ساتھ ٹھیکے دار اور بابو دونوں مل کر کھلوار کر رہے ہیں انیس کروڑ روپے کی لاغت سے سڑک بننی ہے لیکن پہلی ہی بارش میں سڑک بہ گئی کہہ سکتے ہیں کہ سی ایم رکھ پرداست نے گملا کے انجان دھان کو پرٹن کا درجہ دیا ہے لیکن ادھکاری سست پڑے ہوئے ہیں بھشتہ چار کی سڑک ابھی سے ہی دکھائی دے رہی ہے آنجن دھام گملا سے 20 کلومیٹر دور اس دھام کے وکاس کے لیے الٹیما کمپنی کو 19 کروڑ کا ٹینڈر دیا گیا لیکن پہلی ہی بارش میں نرمان کی صورت بگڑ گئی ہے میٹل بہ چکا ہے کنکر پتھر سے راستہ خطرناک ہو گیا ہے سڑک کے نام پر پتھر ہیں ادھکاریوں کی مانے تو ونوی بھاگ سے ابھی نو سی ہی نہیں ملا ہے ایکچولی جو سڑھے 9 کلومیٹر کا اسٹریچ ہے یہ تو سڑھے 8 کلومیٹر بیٹومینس کا کام ہو گیا ہے اوپر میں صرف اپنے فوریسٹ گیا ہے اس میں کبھر ہارڈ روک ہے اس کو کٹنگ کیا ہوگا ہے وہ کام انکمپلیٹ ہے ہے کھو فوریسٹ لینڈ ہے اس لیے ابھی اس کے لیے میں نے انوچی کے لیے اپنے کیا ہو رہا ہے حالات بتا رہے ہیں بہانے بازی ہے حیرانی کی بات ہے جب اینو سی نہیں تو پھر نرمان کیسے ہو رہا تھا ظاہر ہے کچھ تو گربڑ ہے بہرحال جان جوکھم میں ڈال کر شردھالو یہاں آنے کو مجبور ہے آنے جانے میں وہی ہے راستہ جلدی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے جلدی ٹھیک ہو جائے پکا بن جائے ہم آنجند ہم مندر درشن کرنے کے لئے آئے تو آر اچھا رہے گا تھی آدمی بار بار آئے گا درشن کے لئے جو بنا ہویا بھی تھا باریس کے وجہ سے سارا بہت چکا ہے گاڑی سے آنے میں بہت پرولم ہے بہت اوچائی ہے اس لئے روڈ کو بنایا جائے آپ کو بتا دیں کہ گڑھوا کی یہ جگہ ہنمان جنمستھلی آنجندھام کے طور پر جانی جاتی ہے یہاں انجنی ماتا کی پوجا ہوتی ہے جو مہابلی ہنمان کی ماں تھی جھارکنڈ سرکار یہاں پریعتن کی اسیم سمبھاوناؤں کو دیکھتے ہوئے اس کے وقاس کے لئے قدم بڑھا چکی ہے لیکن قدم قدم پر یہاں بھرستہ چار کی بھنت مل رہی ہے مکیش سونی زی میڈیا گڑھوا اور اب بعد جھارکنڈ کی سلور گل کی جی ہاں تیر انداز مدھومیتا کی ہم باق کر رہے ہیں جنہوں نے جکارتا ایشین گیمز میں مہلا کمپاؤنڈ ایونٹ کے فائنل میں گولڈ سے وہ ضرور چک گئیں لیکن جھارکن کی اس بیٹیا پر پورے دیش کو ناز ہے یہ ریپورٹ دیکھئے جھارکن کی بیٹی پر پورے دیش کو گرب ہے سلور کے ساتھ دل جیتا موسیقی 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 کڑے سنگھرس میں بھارتی مہلا کمپاؤنڈ ٹیم کو فائنل میں دکشن کوریا کے ہاتھوں ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن جھارکن کی مدھومیتہ کماری جوتی سوریخہ وینم اور موسکان کرار کے تڑکی نے سلور میڈل جیت کر ہندوستان کا سینہ فکر سے چوڑا کر دیا تو سبارہ میں یہ سب سے ہونچا جگہ گئیں اس کی ہونچائی اور بھی ہے مدھومیتہ اس سے آگے جائے گی اور میں پوری ٹیم کو ان کے جوئن ٹیم کو پورے والڈ انڈیا میں جو جوئن ٹیم دونوں پر رہے ہیں دونوں کو بھی ہم اپنی اور سے بادائی دیتے ہیں مدھومیتہ کے سلور میڈل جیتنے کی خوشی کا گواہ بنا ڈرامگٹ کا گھاٹوں ہر چہرہ خوشی سے جھوم رہا تھا لوگ پٹاکے چھوڑ کر اور ناچ گا کر سلور میڈل جیتنے کی خوشیہ منا رہے تھے اور بھلا ایسا ہو بھی کیوں نہیں ہرکھن کی اس بیٹی نے ایسین گیمز میں گامیابی کے جھنڈے جو گاڑ دیے پچھلے جو ایسین گیمز ہوا تھا اس نے برانج میڈل لیا تھا ایس بار ایک سٹیپ ہم لوگ بڑھ کے سلور میڈل لے لیا ہیں اور آنے والا گیم میں ہم تو پریاست کریں گے کہ انڈین ٹیم گولڈ میڈل اور چیمپئن ٹیم بن کے آئے ہم لوگ کچھ انگ سے پیچھے رہے ہیں پر یہ ہماری جیت ہے کیونکہ پچھلے سال کے مطابق ہم کافی اچھا پر ہوم کی ہیں اور آنے والا سمیہ میں سبھاوک ہے جس طرح ہماری ٹیم کھیل رہی ہے آنے والا سمیہ میں ہم پتک جیتیں گے اور دیس کو گولڈ دیں گے مددی ہم لوگ برشا موڈا تیرانداجی گیندرہ کے لیے سلور میڈل جیت کر آ رہی اس کو لیے بہت آنے والا بادائے دینا چاہتے ہیں سلور کا رنگ سنہرا ہو گیا مکہ منتری رگوارداز نے تورنت گھوشنا کی جھارکھن سرکار راجی کی بیٹی مدھومیتا کو دس لاکھ روپے کی پروچہان راسی دے گی رگوارداز نے ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ دنیا بھر میں بھارت کا تیرانگے کا گورب بڑھانے کے لیے جھارکھن سرکار راجی کی بیٹی مدھومیتا کو دس لاکھ روپے کی پروچہان راسی دے گی آپ جھارکھن کی بیٹیوں اور یواؤں کے لیے پریڑنا بن گئی ہیں خوب مہنط کریں راجی کا دیش کا نام روشن کریں ادھر کے اندریے منتری جینت سنہا نے فیسبوک پر مدھومیتا کے اچیبمنٹ پر خوشی جاہیر کی جینت سنہا نے لکھا کہ جھارکھن کے رامگٹ جیلے کے گھاٹو پرخنڈ کی بیٹی مدھومیتا کماری کو ایسین گیمز دوہزار اٹھارہ میں مہلا کمپاؤنڈ ٹیم اسپردھا میں رجت پدک جیتنے پر ہاردک بڑھائی آپ نے اپنی پرتیبھا اور کوشل سے بھارت کا نام روشن کیا ہے ہم سبھی دیشواسیوں کو آپ پر گرب ہے جھارکھن سرکار میں پیجل ایوم سوکستہ منتری چندر پرکاس چودھری نے بھی مدھومیتا کو سبکامنائے دی ہے رامگٹ کے بیدھائیک بھی ہیں چند پرکاس چودھری جاہیر ہے اپنے کڑے مہنت کے بلبوتے مدھومیتا کامیابی کی بڑی لکیر کھیچی ہے بیرو ریپورٹ کے ساتھ سنی شارت جی میڈیا رانچی